بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی آنیلیٹی کا کچھ دن پہلے بھارت کے فورنس سیکٹری نے اعتراف کیا کہ ایف ایٹی ایف کو انہوں نے استعمال کیا پریشرائز کر کے پھر خبر آگئی کہ بھارت نے ایک اسرائیلی سوفٹ ویر استعمال کر کے تو پاکستان کے بعد سینئر آفسرز کی اور ہمارے پرائم نیسٹر امران خان کے ٹیلی فون جو ہیں وہ بھی ہیک کیے اس کے علاوہ اس سے پہلے ڈیس انفو لیپ کا قصہ بھی آیا قدرت کو کیا منظور ہے وہ بھارت کا ایک ایک بھارت کی کرتوت وہ خود بخود دنیا کے سامنے آتی جا رہی ہے اس کا ٹیرزم ہو منی لانڈرنگ ہو ٹیرر فنڈنگ ہو ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہیں اور اگر پاکستان کوشش کرے محنت کرے تو دنیا کو بھارت کا اصل چیرہ بھی دکھایا جا سکتا ہے ویسے تو اصل چیرہ دنیا دیکھ رہی ہے لیکن پھر بھی آہ پاکستان کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے اب ہوا یہ ہے کہ ایک یہ کہانی اس طرح چلتی ہے کہ ایک سوفٹ ویر ہے پیکسس سپائی ویر پروگرام یہ جو پیکسس پروگرام ہے یہ اسرائیل کی ایک کمپنی ہے این ایس او گروپ سائبر ایس فیرن ایچ انہوں نے یہ بنایا اور وہ آگے بیشتے ہیں یہ جو سپائی ویر ہے یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ ریپورٹ لی کام کرتا ہے یعنی آپ کو اس کے قریب کسی ٹیلی فون کے قریب نہیں آنا پڑتا جہاں بھی آپ کہیں ہیں وہاں سے یہ آپریٹ کرے گا اور آپ جو اپنا ٹیلی فون نمبر جس کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ ایک لنک بھیجتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ٹریپ کرنے والا ایک ایسا لنک جو کہ ٹریپ کرتا ہے دوسری سائٹ کو اور وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس میں اس لنک میں جانے پہ کیونکہ وہ لنک کی شکل اس طرح ہے اور اس کے فیچرز ایسے ہیں کہ وہ جس کو بھی جاتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو لنک کو کھولے اگر آپ لنک کو نہ بھی کھولیں تو کچھ دیر میں وہ خود بخود کھول کے اور بڑے یعنی سوفیسٹیکیٹڈ اکوٹمنٹ کی طرح وہ خود ہی کھول کے تو وہ آپ کے ٹیلی فون میں ایمبیڈ ہو جاتا ہے وہ لگ جاتا ہے وہاں پہ اس کے بعد وہ کام شروع کر دیتا ہے اور اس میں ٹیلی فون کے اندر جتنا ڈیٹا ہے آپ کے کانٹیکٹس ہیں آپ کے میسیجز ہیں آپ کے جو بھی ایکٹیویٹی ہے موومنٹ وغیرہ آپ کی ہے کیمرے کی تصویریں ہیں ویڈیوز ہیں وہ سب ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اس شخص کو جو اس سپائی ویئر کو استعمال کر رہا ہے اس کو چلے جاتی ہیں اور آپ کو کچھ پتہ نہیں وہ جب چاہے آپ کا مایکرو فون ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے آپ کی بات سن سکتا ہے تو حقیقتاً ٹیلی فون جیب میں ہے لیکن یہ ٹیلی فون نہیں ہے حقیقتاً آپ ایک جاسوس اپنی جیب میں لے کے پھر رہے ہیں دشمن کا جاسوس جو آپ کی ساری خبریں پیچھے پہنچا رہا ہے کام اسی طرح کرتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہ لنک بھیجا جاتا ہے جیسے ٹرپ لنک کہتے ہیں اور وہ ٹرپ لنک جو ہے وہ آپ کے سمارٹ فون میں وہ آپ کو پرسویٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کھول لیں اور جب کھول لیتے ہیں یا اگر نہ کھول لیں تو وہ خود کھول جاتا ہے اور پھر وہ ایمبیڈ ہو جاتا ہے آپ کے سسٹم میں اور اس کو کام شروع کر دیتا ہے اس کے بعد یہ جیسے کام شروع کرنے کا اس کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے یہ انفیکٹ کر دیا ٹیلی فون کو اس کے بعد وہ سارے ڈیٹا کی آہستہ آہستہ کاپیز کرنی شروع کر دیتا ہے اس کی ریکارڈنگ بنانا شروع کر دیتا ہے اور وہ سارے چیزیں یعنی آپ کا مایکرو فون بھی اکٹیو ہو چکا ہے آپ کی ساری تفصیل جو ہے ڈیٹا وہ ان کو دشمن کو جا رہا ہے اور یہ انفرمیشن ساری جو ہے یہ جو آپریٹ کر رہا ہے اس کو دوسری انڈ پہ اس کو پہنچ جاتی ہے یہ کہانی اس طرح سامنے آئی کہ ایک پیرس میں ایک ارگنائزیشن ہے جو کہ نون پروفٹ جنرلزم ارگنائزیشن کہلاتی ہے اس کا نام فوربیڈن سٹوریز فوربیڈن سٹوریز کے نام سے ہے اس نے اور ایمینسٹی انٹرنیشنل انہوں نے مل کے تو کہیں اس تک رسائی حاصل کی اور لسٹ تک جس میں کہ پچاس ہزار ٹیلی فون نمبرز تھے اور یہ لسٹ جو ہے یہ لگتا ہے کہ یہ جن جن کو انہوں نے سپائی ویر بیچا اسرائیل نے وہ ملک جو ہیں انہوں نے جن جن نمبروں کو ٹیپ کیا یا وہ انہوں نے لسٹ تیار کی اور اس کے مطابق وہ کام کرتے رہے وہ لسٹ ان کے پاس تھی جو کہ یہ جو جو فوربیڈن سٹوریز جو کہ یہ ایمینسٹی انٹرنیشنل پیرس میں انہوں نے اور ایمینسٹی انٹرنیشنل والوں نے اس لسٹ تک رسائی حاصل کی اور پھر یہ لسٹ جو ہے انہوں نے یہ اسرائیل کے ایک اخبار کو دی اخبار نے آگے سولہ اور اخبار یا اوٹلٹ جو ہیں ان کو وہ لسٹ پاس کی اور اس کے بعد یہ مختلف اخبار جو ہیں ان کے جو جنرلسٹ ہیں انویسٹیڈیو جنرلسٹ میں جو کام کرتے ہیں انہوں نے اس پہ محنت کرنی شروع کر دی اور اس کو آگے کھنگالنا شروع کیا یہ بڑا محنت طلب کام پچاس ہزار ٹیلی فون کونڈ رونڈے کس کا اس میں ٹیلی فون ہے لیکن انہوں نے اس میں سے کوئی ہزار پندرہ سار ٹیلی فون جو ہیں وہ کم از کم ان کو چھان بین کی اور باقی کا کام ابھی شروع ہے تھی یہ وہی فوربیڈن سٹوری والے کر رہے تھے تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے یہ سارا معاملہ نکل جائے تو وہ اس کی اونرشپ لکھنا چاہتے تھے تو انہوں نے یہ سارا اپنی سپر ویون میں کیا اور ایمینسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس نے سارے فورنزک فیسیلٹیز انہوں نے پروائیڈ کی اور فورنزک انیلیسز وغیرہ سارا وہ کرتے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی فون نمبر جس کا ہے اس کا ٹیلی فون آپ نے لیا ٹیلی فون اس سے مانگ کے تو پھر آپ اس کو اندر سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کبھی اس پہ وہ اٹیک ہوا یا نہیں اس کا پیکسس کا اگر وہ انفیکشن ہوئی ہے انفیکٹ ہوئے ٹیلی فون تو اس کے کچھ ٹریسز وہاں پہ مل جاتے ہیں ورنہ یہ جب استعمال وہ کر لیتے ہیں ڈیٹا آپ کا لے لیتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ہی جو پیکسس کا سسٹم ہے وہ بھی وہاں سے گم ہو جاتا غائب ہو جاتا ہے جس کا بعد میں پتہ نہیں چلتا اب جو نمبر پچاس ہزار جو لسٹ کے لیے ان میں کسی کے دست نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ آثینٹک لسٹ ہے یہ کہانا اٹریبیوٹر لسٹ ہے لیکن جو نمبر ویریفائی کیے ایک ہزار یا اس سے زیادہ ان میں بڑی چیزیں واضح ہو گئے ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ یہ درست ہے اور اس میں جو کم از کم پچاس ملکوں کے ٹیلی فون نمبر ہیں جو اس میں موجود تھے اس میں بعض لوگوں کے انٹریبیو کیے انہوں نے بعض لوگوں کے ٹیلی فون لے کے تو ان کے تجزیہ کے اور جو لوگ اس میں جن جن لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ دیئے گئے جن کو چیک کیا یعنی وہ جو پچاس ہزار واری لسٹ ہے اس میں سے جو ہزار انٹریبیو چیک کیے اس میں بھی بعض عرب شاہی خاندان کے لوگ ہیں ان کے نمبر ہیں اور بہت سارے بزنس ایکسیکٹر جو بڑے بڑے کاروباری خاص طور پر بھارت میں کیونکہ شک تھا بھارت میں کہ یہ انہوں نے رافیل کا ڈیل جنہوں نے کیا ہے اس میں ریلائنس والوں کا نام آتا تھا یہ کھا گئے ہیں رشوت کی ہے تو بھارت کے اندر بھی ان پہ بعض بزنس ایکسیکٹر کے ٹیلی فون جو ہیں ان کو ہیک کیا اور باہر بھی بعض بزنس ایکسیکٹر کے کیے ہیومن رائٹس جو ایکٹیویسٹ ہیں ان کے کئیوں کے ٹیلی فون انہوں نے کیے تقریباً دو سو کے قریب وان ایٹی نائن کہتے ہیں جنرلسٹ ان کے انہوں نے ٹیلی فون ہیک کیے چھے سو کے قریب پولٹیشنز ہیں اور گورمنٹ آفیسرز وغیرہ کیبنٹ کے منسٹرز ہیں جن کے اور ڈیپلومیٹ اور ملٹی آفیسرز وغیرہ ان سب کے ٹیلی فون جو ہیں انہوں نے ہیکنگ کی ان کی اس میں بعض ہیڈز آف سٹیٹ یعنی بعض ملکوں کے جو صدر ہیں ان کے بھی ٹیلی فون جو ہیں وہ نہیں چھوڑے انہوں نے ہیکنگ کی اب یہ جو ڈیٹا پیس ہے یہ اس میں جو 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 ٹارگٹ جو جو لسٹ وغیرہ ہے یہ وہ کمپنی تو کہتی ہے جی ایسے ویش لسٹ ہے وہ کمپنی تو نہیں مانتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ سامنے آ چکا ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا یہ جو تجزیہ کیے ہیں اس میں بڑا واضح طور پر لگتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز استعمال کر رہی ہیں خاص طور پر جو بھارت کا تجزیہ کیا ہے اس میں لگتا ہے کہ بھارت کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ استعمال کر رہی تھی یہ کہتے ہیں اسرائیلی کہ ہم صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیشتے ہیں ان گورنمنٹ کو ویٹ کر کے ان کی ویریفیکیشن کر کے تو پھر ہم دیتے ہیں تو اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ دیتے ہیں تو انڈیا میں جو استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اس میں بھارت ملوث ہے یعنی حکومت ملوث ہے وہاں پہ اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں اور اس میں خاص طور پر جس میں بھارت کو کنسرن تھا جہاں زیادہ تھوڑا پلیٹیکل ایشو بنا وہاں تو یہ ہے کہ جو راہل گاندی ہے اس کا ٹیلی فون اور اس کے دو ایک اور جو دو ساتھی تھے ان کا ٹیلی فون کیا ہے ایک الیکشن کمیشن کے آفیسر کا کیا ہے لیکن اس میں جو زیادہ ہمارے لیے کنسرن تھا اس میں ہمارے وزیر آزم کا ہے ٹیلی فون جو انہوں نے انہوں نے کیا وہ ایک نمبر ہے جو کہ وزیر آزم کے کسی وقت استعمال میں رہا اور لگتا ہے کہ وہ نمبر ہے کہ اب اس کا تجزیہ کیا جائے گا پتہ لگے گا کہ اس میں کیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو دلی میں ہمارے سفیر تھے وہ بھی ان سفیروں کے بھی ٹیلی فون انہوں نے کیے اسی طرح انہوں نے ایران کے سفیر کا افغانستان کے سفیر چائنہ نیپال سعودی ریبیا یہ سارے ملکوں کے سفیر جو ہیں ان کے بھی ٹیلی فون جو ہیں وہ ہیکنگ کرتے رہے یہ بھارتی جو فرانسیسی اخبار ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو پاکستانی جو ٹیلی فون نمبر ہیک ہوئے ان میں ہمارے سفیر کا تو تھا ہی تھا وہاں پہ لیکن اس کے علاوہ ہمارے پرائم نیسٹر اور اس کے علاوہ ہمارے بعض سینئر آفیسرز آرمی آفیسرز ان کے بھی اور پھر بعض جج جو ہیں ہمارے ان کے بھی کیے گئے ٹیلی فون جو ہیک کیے گئے اس کے علاوہ کشمیر کے جو ہمارے حریت پسند لیڈر ہیں ان کے بھی کیے گئے ٹیلی فون ہیک انہوں نے کیے اور اپنے ملک میں تو خیر انہوں نے کئی جنلسٹ وغیرہ کے جیجوں کے اپنے بھی کرتے رہے سو اپنے ملک کا تو جو تھا وہ انٹیلیجنس ان کی ہی لیکن آپ دیکھئے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ دوسرے ملکوں پہ بھی کرتے رہے ہیں یہ جہاں کہیں ہوا ہے پہلے ہی یہ بہت بڑا مسئلہ دو ملکوں کے درمیان بنا اور ادھر آپ دیکھئے کہ ایک ایسا بھارت ایک ایسا غلیس چہرہ ہے جو سامنے آیا ہے کہ ہر غلط کام میں یہ لوگ جو ہیں وہ ملبس ہیں اب یہ جو میڈیا پارٹنرز ہیں ان کے سطرہ کے قریب مختلف جو جو میڈیا کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے فر بیڈن سٹوریز والوں نے اپنے ساتھ ملایا ہے جن کے ذریعے یہ کام کرنے ہیں ان کے پاس اور بھی کافی خبریں ہیں انٹرنیشنل کنسپریسیز کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کو دیں پیسہ لے کے بیچیں یا یہ کہ وقتن فقتن یہ تھوڑا لیگ کرتے نہیں لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا اور ابھی خبریں اس کے بارے میں آئیں گی انڈیا کے جو چاریس جنرلس جن کے انہوں نے ہیک کیے ہیں وہ موصلی وہ ہیں جو کشمیر کے بارے میں سٹوریز لکھتے تھے یا وہ حکومت کے جو غلط کاریاں یا جیسے رافل ڈیل میں جیسے ہوا ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے بہت بڑی تو اس کے بارے میں جو کرپشن کی سٹوریز اور وہ چیزیں وہ لکھتے رہے ہیں زیادہ تر جو انویسٹیگیٹیو جنرلزم تھا یا انویسٹیگیٹیو جنرلزم تھے ان کو انہوں نے نشانہ بنایا سکتا کہ یہ سارا کھیل جو ہے وہ وہ بالکل سب کے نمبری ہیک ہوئے ہیں لیکن یہ ریسرچ ایک جو کی جا رہی ہے جو ہمارے جیسے ملکوں میں تو کوئی کوشش نہیں کرتا لیکن یہ فوربیڈن سٹوریز والے جو ہیں وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں بہت بڑا کام ہے اور تب پتہ لگے گا کہ فیزیکلی ایکچولی ان پچاس ہزار ٹیلی فون میں سے کتنے ٹیلی فون تھے جو ہیک ہوئے اب یہ اسرائیل کی کمپنی جو این ایس او جو یہ بناتی ہے وہ تو بالکل کہتے ہیں ہم نے اس کام کے لیے نہیں ہم تو دیا ہے ٹیلیس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے کہ ان کے ٹیلی فون ہیک ہوں یا اور اس طرح جو سیکچول کرائمز ہوتے ہیں یا ڈاکے پڑھتے ہیں تو آپ کو یعنی دوسرے لفظوں میں ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے حکومتوں کو بیچیں لیکن حکومتوں کی مدد کے لیے کہ وہ جرائم کنٹرول کر سکیں لیکن جرائم کیا کنٹرول کرنے ہیں وہ حکومتیں دوسرے ملکوں کے اوپر اپنی جاسوسی کر رہے ہیں اب جتنے بھی ملکوں نے خریدا ہے اس میں انڈیا سریفیرست ہے جس نے لیا ہے اور جو پچاس ہزار ٹیلی فون نمبر ہیں ان میں لازمان کچھ اور ملک بھی ملوث ہوں گے ان کے بھی ہوں گے لوگ جو کہ بول کے اندر کر رہے ہوں گے اسی طرح جاسوسی یا اسی طرح لوگوں کے ٹیلی فون ہیک کر کے تو ان کی پرائیویسی میں دخل دیتے ہوں گے یہ سرویلنس کا کام جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس کا تجزیہ سارا ہونا چاہیے سارے سینئر آفیسرز کے ٹیلی فون نمبر چیک ہونے چاہیے گو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ایک نئی اپلیکیشن بنا دیا اور اب جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے جس کے ذریعے یہ مشکل ہوگا کسی کے لیے کہ وہ ہمارے ہمارے ٹیلی فون کو ہیک کر سکے لیکن پھر بھی اس کا تجزیہ کرنا چاہیے اور سارے ٹیلی فون نمبر سینئر آفیسرز کے سب کے چیک ہونے چاہیے منسٹرز کے چیک ہونے چاہیے ججز کے کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی نہ کسی کی ہیکنگ ہوئی ہو ہیکنگ پتہ لگ جائے تو کم از کم آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ کون سے وقت میں ہوئی ہے تو کیا ڈیٹا آپ کے دشمنوں کے پاس کیا ہے سو یہ ایک 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 سائز کرنی ہوگی اگر کریں تو شاید آپ نقصان کا کچھ اضالہ کر سکیں یا نقصان کو کچھ کم کر سکیں لیکن خطرات موجود ہیں آج کل کے زمانے میں یہ جو ہمارے آئی ٹی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی یہ بہت ترقی کر گئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں اس کے لیے آپ کو اپنے الادہ سسٹمز بنانے ہوں گے الادہ اپنے سوفٹیر بنانے ہوں گے تاکہ آپ کی سیکیورٹی بالکل فول پروف ہو آج کے لیے اتنا ہی افاج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی